ہماشل پردیش کے سجولی اور منڈی کے بعد اگلا نمبر کس کا کیا سجولی میں جو ہوا وہی منڈی میں بھی دیکھنے کو ملے گا آخر منڈی کے لوگوں کو تیس دن کا ٹائم کس وقت کے لیے دیا گیا اتنا ہو اللہ ہنگامہ اور اتپات ہونے کے بعد اب اس وقت کیا آدیش آئے ہیں یہ پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے نمسکار میں ہوں آشیس ترپارٹی نیوزیٹین کے سوشل میڈیا پلیٹفارم پر ایک بڑی خبر کے ساتھ میں آیا ہوں اور بڑی خبر یہ کہ ہماشل پردیش کے سنجولی میں مسجد کے عوید نرمان کو گرانے کے بعد اب منڈی میں کارروائی کی جا رہی ہے اور منڈی میں کارروائی کے لیے اب تیس دن کا سمیہ دیا گیا ہے مسجد پربندھن کو اور مسجد پربندھن اب اس پورے معاملے پر کارروائی کرے گا اس کے لیے تیس دن کا سمیہ دیا گیا ہے اور اس تیس دن میں یا تو خود مسجد پربندھن اس عوید حصے کو گرا دے ڈھا دے انیتھا نگر نگم پرشاسن وہاں جا کر اس پر کارروائی کرے گا اور مسجد کے جو عوید حصے ہیں انہیں گرا دیا جائے گا ڈھانچے کے جو عوید حصوں کو گرائے جانے کی جانکاری مل رہے اس میں یہ بتایا گیا کہ سرکار کی طرف سے اس پورے معاملے پر سترکتہ بڑھتی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی طرف کی اوویوستہ نہ پھیلے کوئی سامپردائک ہنسا کی ستھتی اتھپن نہ ہو اس لئے پورے کانونی طریقے سے بات چیت کر پہلے اس پر وچار کیا گیا اور اس کے بعد جراستہ نکلا وہ یہ کہ نگر نگم کے معرفت یہ کارروائی کروائی جائے گی لیکن اس کے لئے تیس دن کا سمیں راجع کی سرکار نے دیا ہے اور اس طرح کارروائی کیے جانے کے چلتے اب ہندو سنگٹھنوں میں تھوڑا سنتوش دیکھنے کو مل رہا ہے جو اسنتوشت نظر آ رہے تھے عوید نرمان کیے جانے کے بعد سے اور اس کا جو عوید ڈھاچا ہے اسے گرائے جانے کی مانگ کر رہے تھے اور اس کے چلتے کافی ہم نے پردرشن بھی دیکھا اور ہنسک جھڑپ تک وہاں پر ہو گئی تھی پولیس کو مورشہ سبھالنے کے لئے وارٹر کینن تک کا استعمال کرنا پڑا تھا یہی حالات ہم نے سنجولی میں دیکھے سنجولی میں جب وہاں خود کارروائی کی مسجد کے پربندکوں نے اپنے ہاتھوں سے اس عوید حصے کو گرانے کی بات قبول کی اور اپنے ہاتھوں سے گرائے بھی اس کے بعد اب منڈی میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یا تو مسجد پربندک اسے خود ہی ڈھا دیں انتہ تیس دن بعد اس پورے معاملے پر کارروائی کرے گا نگم پرشاسن اور اس میں پھر ہو سکتا ہے کہ اب ایک شکرت کچھ ادھگ بھی ہو حالانکہ راجے سرکار کے طرف سے جو ایکشن لیا گیا اس پورے معاملے پر کئی نیتاؤں کی پرتکریہ بھی آنے لگی ہے جس میں بھارتی جنتہ پارٹے کے قدعور فائر بانڈ نیتہ گریراد سنگھ جو کیندرے منتری بھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہیماچل پردیش موڈل پورے دیش میں لاغو ہونا چاہیے اور ہیماچل پردیش سرکار کی تعریف بھی انہوں نے کی ان کا یہ کہنا ہے کہ راجے سرکار نے جس طرح سے ورطمان پرستیتیوں میں نرنے لیا ہے یہ سواگت یوگی ہے اور پورے دیش میں ہیماچل پردیش موڈل لاغو ہونا چاہیے عوید نرمان کو گرائے جانے کی اس مانگ کو لے کر ہندو سنگٹھنوں نے پردرشن کیا تھا اور اس وقت پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے بھاری سنگھا میں پولیس سپورٹس بھی وہاں پر لگانا پڑا تھا اور آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے کو لے کر منڈی کمیشنر نے میڈیا کے سامنے آ کر بریفنگ بھی دی اور ان کے دوارا جو باتیں کہی گئیں اس سے صاحب ظاہر ہے کہ اس وقت جو کارروائی کیے جانے کے لیے سمیہ دیا گیا ہے اس سمیہ سے پہلے ہی اس پر کارروائی کر دی جائے گی چونکہ نگم ان مسجد کے پرابندھکوں کی مدد کرے گا جن کی دوارا اس کارروائی کو انجام دیا جانا ہے چونکہ ابھی جو نگم کے لیے ابھی سب سے بڑی پرائیورٹی ہے وہ یہ کہ وقت رہتے ہیں صحیح طریقے سے صحیح سمیہ سے عوید دھانچوں کو گرائی جائے اور اب نگر نگم پربندھن اور کئی جگہ پر چنہت کر رہا ہے ان جگہوں کو بھی جہاں کی عوید نرمان ہوئے ہیں اور نگم پرشاسن کے لیے ایک چنوٹی یہاں پر یہ بنا ہوا ہے عوید نرمانوں کو چنہت کر کے پہلے ہی گرائی جانے کی تیاری چل رہی ہے تاکہ آگے کوئی ایسی ستی اتھپن نہ ہو جس سے جو سنجولی میں ہم نے دیکھا جو منڈی میں ہم نے دیکھا وہ آگے دیکھنے کو ملے آلہ کیس پوری کارروائی کو لے کر اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یا سرکار کی فیصلے پر اگر آپ کی کوئی پرتکریہ ہے یا جس طرح کی پرتکریہ راجنطک دلوں کی آ رہی ہے اس پر اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یا پھر عوید نرمان کو لے کر کس طرح سے آپ کی کشتر میں ماملے ہیں